بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم نظم نمبر دو نات کے پہلے تین اشعار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر ایک کی طرف بڑھتے ہیں دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے دو عالم دونوں جہان امدادگار مددگار امی امانتدار اور غم گسار کا معنی ہے غم بانٹنے والا یا ہمدرد اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ دونوں جہانوں میں بنی نوے انسان کی مدد کرنے والے امانتدار اور ہمدرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لے آئے ہیں آئیے اب تشریح کے طرف بڑھتے ہیں تشریح طرف شیر احسان دانش کی نظمنات سے لیا گیا ہے اور اس شیر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی تین بڑی صفات بیان کی ہیں پہلی صفت دو عالم کا امدادگار دوسری صفت امین اور جبکہ تیسری صفت غم گسار ہے ان تینوں صفات کو سمجھنے سے قبل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریح آوری سے پہلے عرب کے حالات پر نظر ڈالنا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ ہر طرح کی پستی کا شکار تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں تلواریں چل جاتی ہیں اور کئی کئی سال تک خون ریزی ہوتی عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا طلاب سے جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر جھگڑا ہو جاتا اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بوتوں کو سجدہ کیا جاتا غرض کوئی ایسی برائی نہ تھی جو عرب معاشرے میں موجود نہ ہو ان حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل عربوں کو تہذیب سکھائی عورتوں بچوں بڑوں اور بوڑوں غرض ہر طبقہ انسانی کے حقوق متعین فرمائے بیٹیوں کو خدا کی رحمت قرار دے کر ان کے زندہ دفن کرنے کی بدترین رسم کا خاتمہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بوتوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو ایک اللہ کے سامنے جھکایا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوے انسان کو ظلمت سے نور کی طرف نکال کر اس دنیا میں انسانیت کی مدد کی جبکہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور اس امت کی شفاعت فرما کر اور اللہ تعالی سے حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست فرما کر بنی نوے انسان کی مدد کریں گے تو یوں پہلی صفت دو عالم کا امدادگار کی وضاحت ہم نے سمجھ لی دوسری صفت امین یعنی امانتداری کا یہ عالم تھا کہ نبوت سے قبل چالیس سالہ زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس قدر بے عیب تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے مخاطب کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں جمع تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری ہی تھی جس نے کفار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا تیسری صفت غم گسار یعنی غم بانٹنے والا یا ہمدرد کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو غم نہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے کام آسان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض اصحاب کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب سخت دھوپ ہوتی یا موسم خراب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اور نماز کو مختصر کر دیا کرتے کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاننوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ایک شاعر لکھتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھولا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی آئیے اب شعر نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے قرار کا معنی چین یا سکون اور اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دل و جان کو سکون اور راحت محسوس ہوئی تشیخ کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلابہ اس شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل غریبوں کی حالت بیان کی گئی ہے دوسری بات جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یتیموں کے حالات تھے یعنی غریبوں اور یتیموں کے دل کو جان کو جو سکون آیا تو ہم کمپیریزن کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غریبوں اور یتیموں کے کیا حالات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت کے بعد غریبوں اور یتیموں کے کیا حالات تھے تو پہلے ہم غریبوں کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل غریب ظلم کی چکی میں پس رہے تھے غریب نسل در نسل سود کے جال میں جھکڑے ہوئے تھے اور گزر بسر کے لیے ظالم آقاوں کی غلامی کرنے پر مجبور تھے یہ لوگ ناصر بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے قانون نام کی کوئی شیعہ نہ تھی اگر کوئی غریب کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی لیکن امیر کو اس کی دولت اور مرتبہ کی بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا تھا اسی طرح یتیم بھی عرب معاشرے میں دھکے کھانے پر مجبور تھے یتیم اپنے سر سے باپ کا سایہ رخصت ہوتے ہی شفقت کے سائے کو ترستے قبائل میں جہاں خاندانی فخر عام تھا یعنی لوگ اپنے خاندان پر فخر کیا کرتے تھے وہاں سرپرست کے مرنے سے اولاد زلیل و خوار ہو کے رہ جاتی تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد غریبوں اور یتیموں کی حالات کیس طرح بہتر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غرباء اور یتیموں کی زندگی میں بڑا انقلاب برپا ہوا مسکین کی مدد اور غریب کی دستگیری کو بہت عالی اور عرفہ نیکی قرار دیا گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا فرمائیں گے اسی طرح یتیم کی کفالت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر فرمایا انا وقافل الیتیمی فی الجنتی حاکذا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے عزیز طلبہ شیر نمبر تین ملاحظہ کیجئے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے مشکل الفاظ کے معنی اصول محبت محبت کا اصول اور محبوب پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے جن کی زندگی کا اصول محبت کا پیغام عام کرنا تھا آئیے تشریح کے طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم عرب معاشرے میں بیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو حالات تھے ان پر نظر دوڑائیں گے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست یا نبوت کے بعد جو عرب معاشرے کے اندر انقلاب آیا اس پر بات کریں گے تو ہماری تشریح مکمل ہو جائے گی عزیز طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ اس قدر جہالت کی گہرائیوں میں گر چکا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتیں اور یہ جنگ کئی کئی نسلوں تک چلتی لوگوں کے وحشیانہ پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے صرف اس بینہ پر دوسرے کو قتل کر دیا کہ وہ گھڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے میں اس سے سبکت کیوں لے گیا اس سے جیت کیوں گیا اسی طرح بعض قبائل اس بات پر غصے میں آ جاتے کہ دوسرے قبیلے نے ان سے پہلے اپنے جانوروں کو تالاپ سے پانی کیوں پلایا مولانا الطاف سینحالی لکھتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تقرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات سے یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کے پیغام سے بڑے بڑے کافروں کے دل جیت لیے ایک بڑی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھوڑا پھینکا کرتی تھی ایک دن جب کھوڑا نہ پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جب معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی آیادت کی گھر کی صفائی بھی کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خالی برتنوں میں پانی بھی بھر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے سلوک سے وہ عورت اسلام قبول کر گئی دارہ اسلام میں داخل ہو گئی دوسرے مصرے میں دیکھیں وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے تو اس شیر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب پیغمبر قرار دیا ہے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی تم میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا تو عزیز طلبہ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس قدر پیارے ہیں کہ جب تک تم ان سے محبت نہیں کروگے تم مجھ سے بھی محبت نہیں کرسکتے اور جب تم ان سے محبت کرنے لگوگے تب میں بھی بدلے میں تم سے محبت کروں گا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظمنات کے پہلے تین اشار کے تشیح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی تین اشار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ